ریٹ آف رییکشن یا سپیڈ آف رییکشن سپیڈ اگر ہم دیکھیں تو سپیڈ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے دیسٹنس ٹریول پر ٹائم یہ ہوا سپیڈ لیکن اب رییکشن میں جو رییکشن کا سپیڈ ہوگا یا ریٹ ہوگا اس میں وہ تو دیسٹنس ٹریول نہیں کرتے لیکن کمیکل رییکشن میں یہ ہوتا ہے کہ رییکٹنس ملکے پروڈکٹس بناتے ہیں اب اگر رییکٹنس نے جلدی ختم ہوئے پروڈکٹس جلدی بنے تو یہ ہوگا ایک فاسٹ رییکشن اگر رییکٹنس سلو ختم ہو رہے ہیں پروڈکٹس سلو بن رہے ہیں تو یہ ہوگا ایک سلو رییکشن تو یہاں پہ ہم ریٹ آف رییکشن کو اگر ڈیفائن کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ چینج ان کنسنٹریشن چینج ان کنسنٹریشن یا اماؤنٹ آف رییکٹنس اینڈ پروڈکٹس تو یہ کہلائے گا ریٹ آف رییکشن یا سپیڈ آف رییکشن یعنی رییکٹنس ایک سکنڈ میں کتنے استعمال ہو رہے ہیں ایک سکنڈ میں ایک منٹ میں ایک گھنٹہ میں پروڈکٹ کتنے بن رہے ہیں تو یہ ہوگا ریٹ آف رییکشن جب ان کے کنسنٹریشن میں چینج ہم ٹائم کے ساتھ کمپیئر کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ جو رییکٹنٹس ہیں اگین رییکٹنٹس اور پروڈکٹس تو رییکٹنٹس کے اماؤنٹ یا کنسنٹریشن میں ڈیکریز آئے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ تو یہ ہے ان کا ڈیکریز ان کنسنٹریشن اور پروڈکٹ کے اماؤنٹ یا کنسنٹریشن میں انکریز آئے گا تو انکریز ان کنسنٹریشن اسی ٹائم میں یعنی جتنے ایک منٹ میں یہ ڈیکریز ہو رہے ہیں اسی منٹ میں پروڈکٹ انکریز ہوں گے یا یہاں پہ رییکٹنٹ ڈیکمپوز ہوتے ہیں ڈیکمپوز اور پروڈکٹ جو ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے دے آر فارمڈ یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ رییکٹنٹ ڈسپیر ہو رہے ہیں اور پروڈکٹس اپیر ہو رہے ہیں تو اب ان سارے ٹرمز کو اگر ہم ٹائم کے ساتھ کمپیر کریں گے تو یہ ہو جائے گا ریٹ آف رییکشن یعنی کیسے فار اگزامپل تو ریٹ اس ایکل ٹو ڈیکریز ان کنسنٹریشن آف رییکٹنٹس پر ٹائم تو ڈیکریز ان کنسنٹریشن آف رییکٹنٹس پر ٹائم تو یہ ہو جائے گا ریٹ آف رییکشن دوسری طرف ہو جائے گا انکریز ان کنسنٹریشن آف رییکٹنٹس پر ٹائم جسٹ یہاں پہ آپ نے رییکٹنٹ کے کیس میں نیگٹیو سائن لگانا ہوگا کیونکہ ان کا ریٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے ڈیکریز آ رہا ہے تو اس وجہ سے نیگٹیو چار شو کرنا ہے اور ادھر ویسی بھی نہیں لگایا جاتا تو پوزیٹیو ہوتا ہے تو ادھر انکریز ہو رہا ہے تو اس طرح سے ڈیکریز ان کنسنٹریشن آف رییکٹنٹ پر ٹائم اور انکریز ان کنسنٹریشن آف پر ٹائم is rate آف ریاکشن اب اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ ڈیکمپوزیشن آف ریاکٹنٹ پر ٹائم فارمیشن آف پرڈکٹ پر ٹائم ڈیسپیرنس آف ریاکٹنٹ پر ٹائم پیرنس آف پرڈکٹ پر ٹائم تو یہ کہلائے گا rate of reaction اب چاہے reactants ہیں چاہے product ہیں دونوں کے concentration میں change آ رہا ہے یہ decrease ہو کے change لا رہے ہیں اور product جو ہے وہ increase ہو کے change لا رہے ہیں تو ہم broadly rate of reaction یوں لکس پائیں گے کہ rate is equal to change in concentration of reactant or product divided by time taken یا change in time change in concentration ہم عموما delta اور اس طرح سے square bracket میں وہ reactant بن کر دیتے ہیں یا product بن کر دیتے ہیں تو یہ change in concentration ہوا divided by change in time delta t but just reactant کے کیس میں either negative sign لگانا ہوگا product کے کیس میں positive sign آئے گا تو یہ rate change in concentration divided by time یا change in time is known as rate of reaction for example for example ایک example سے اس کو سمجھتے ہیں example میں جب نائٹروجن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ react کیا جاتا ہے تو ہمیں ملتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور نائٹروجن مانو اکسائیڈ اب یہاں پہ left side کی طرف reactant right side کی طرف product اب rate کیا ہوگا کیا اگر ہم لکھیں گے تو rate جب لکھیں گے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ rate ہم نے اوپر define کیا change in concentration تو change in concentration of کاربن مانو اکسائیڈ this is change in concentration of کاربن مانو اکسائیڈ divided by time لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ reactants ہیں تو اس وجہ سے ادھر negative sign لگے گا so this is decrease in concentration of کاربن مانو اکسائیڈ per time اسی طرح ہم نائٹروجن ڈائیکسائیڈ سے with respect بھی لکھ سکتے ہیں کہ rate is equal to negative change in concentration of نائٹروجن ڈائیکسائیڈ divided by change in time دوسری طرف اگر ہم product کے سائیڈ پہ لکھتے ہیں تو product پہ remember جتنا change ادھر کاربن مانو اکسائیڈ کے ریٹ میں ہوگا اتنا ہی product میں ہوگا بس یہ ہوگا کہ react and decrease ہوں گے اور product increase ہوں گے تو ادھر اب ہم لکھیں گے کہ negative not negative is equal to positive change change in concentration of carbon dioxide divided by time and similarly یہاں پہ positive change in concentration of nitrogen man monoxide divided by time تو یہ ہوا rate لکھنا ایک equation دیا گیا ہو اور اسے کہا جائے کہ اب اس سے rate لکھیں تو rate ہم کچھ اس طرح سے find کریں گے یا لکھیں گے اب اگر ہم graphically ان کو study کریں تو graphically ہمیں یہ ملے گا کہ یہ y axis اور یہ x axis y axis پہ ہم concentration plot کریں گے اور x axis پہ ہم time plot کریں گے یہ ہوا zero آج اب جب reaction شروع نہیں ہے time zero ہے تو means کے reactants higher concentration میں ہیں these are reactants اور products بالکل zero ہیں تو یہاں پہ ہم لگ دیں گے products جب reaction شروع ہوگا تو time کے ساتھ reactant کا concentration decrease ہونا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے decrease ہوتا ہوا almost zero کی طرف پہنچ جائے گا product concentration increase ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ graph اوپر جائے گا اس form میں اور پھر اس طرح سے reaction ختم ہو جائے گا تو یہاں سے اب یاد رکھیں کہ rate of reaction decreases with passage of time چاہے reactant کے site پہ ہو یا product پہ site پہ ہو تو decrease in concentration of reactant is faster at the beginning and slower at the end of the reaction اور اس طرح سے increase in concentration of product is faster in the beginning and slower at the end of reaction وہ وجہ یہ آگے سمجھیں گے کہ جتنا concentration زیادہ ہوگا تو rate بھی زیادہ ہوگا speed زیادہ ہوگا اس reaction کا جتنا concentration کم ہوتا جائے گا تو اس کا speed بھی کم ہوتا جائے گا یعنی وہ زیادہ time لے گا complete ہونے میں اور ادھر کم time لے گا complete ہونے میں تو یہ graphical study سے ہم یوں study کر سکتے ہیں کہ یہ جو falling curve ہے this is for carbon monoxide یعنی جو reactant ہے اور nitrogen dioxide اور یہ جو rising curve ہے جس میں concentration بڑھ رہا ہے so it is for carbon dioxide and nitrogen monoxide جو products ہیں these are products while these are reactants تو یہ تک graphically rate کو سمجھ نا کہ graphically ہم اس کو کیسے سمجھیں گے